اسلام علیکم سٹوڈنٹس فیلکم ٹو ٹو ٹیپس ورچول کلاس سبجکٹ کیمسٹری کلاس سیکنڈ جیر ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوئے چپٹر نمبر سکسٹین ہائیڈرو کاربنز کا ہائیڈرو کاربنز کے بارے میں اس چپٹر میں ہم لوگوں نے سٹڈی کیا ہائیڈرو کاربنز کیا ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں الکینز کو لیا ہم نے اس کا نومن کلیچر لیا کومن سسٹم آئیو پیک سسٹم اس کی پریپریشنز رییکشن سارا کچھ اس کے بعد الکینز پہ ہم لوگ گئے الکینز کا نومن کلیچر ہم نے دیکھا کومن سسٹم میں آئیو پیک سسٹم میں اس کے بعد اس کی سٹرکچر اس کی ریلیٹف سٹیبلیٹی وغیرہ اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کی پریپریشنز آف الکینز دیکھی پھر اس کے بعد جو ہم لوگوں نے چپٹر ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس رییکشن آف الکینز تھے اب رییکشن آف الکینز میں ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹڈی کر لیے تھے سب سے پہلا ہم لوگوں نے ہائیڈوجینیشن کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے الکینز کو ہائیڈوجین کے ساتھ کروا کے الکین کے اندر کنوٹ کر دیا دوسرا ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹڈی کیا تھا ہائیڈرو ہائیڈوجینیشن ایڈیشن آف ہائیڈوجین ایسٹس میں اس میں بھی ہم نے کیا کیا تھا کہ ایتھین کو ہائیڈوجین ایسٹ کے ساتھ ہائیڈروجن برومائیڈ اور ہائیڈروجن فلورائیڈ وغیرہ کے ساتھ رہے کروا ایتھائیل برومائیڈ ایتھائیل کلورائیڈ جو بھی ہم لوگ ہیلوجن یوز کر رہے ہیں اس میں کنوائٹ کر دیا تھا پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے میکانیزم کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس اس میں پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ میکانیزم ہوتے اس میں یہ ہوا تھا کہ اگر ہمارے پاس مٹریکل الکینز ہیں مینز کے ہمارے پاس دبل بانڈ دونوں طرف سے برابر پوزیشن پر لائی کر رہے تو پھر تو ہمارے پاس ایک ہی پروڈکٹ بنے گا لیکن ان کیس اف انسپیلٹریکل الکینز جیسے کہ پروپین کی آپ لوگ بات کریں تو پروپین میں آپ کو پتا ہے کہ تین کاربن ہوتے ہیں تو اس مینز کے کسی ایک کاربن کے ساتھ دبل بانڈ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم پروپین کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں مارکانیک اف رولز کو وہاں پہ بیگ کیا جاتا ہے مارکانیک اف رولز یہ کہتا ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرف جا کے ٹیک کرے گا جہاں پہ آلڑی گریٹر نمبر آف ہائیڈروجنز جو ہیں وہ موجود ہوں گے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس رییکشنز تھا وہ ہم لوگوں نے سٹیڈی تو کیا تھا لیکن اس کو دوبارہ لیتے ہوئے ہم لوگ اگلے رییکشنز الکینز کے جو ہیں وہ سٹیڈی کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ ہائیڈریشنز ہے ہائیڈریشنز مینز ایڈیشن آف وارٹرز الکینز جو ہے جب رییکٹ کرتا ہے سلفیورک ایسٹ کے ساتھ تو الکائل ہائیڈروجن سلفیرز بناتا ہے اور جب ہم لوگ اس کی ہائیڈرولیسس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے الکوہل بنتا ہے جیسے یہ آپ کے پاس ایتھین ہے سی ٹو ایچ فور اور یہ سلفیورک ایسٹ ہے ایچ ٹو ایسٹ فور کو توڑ کے لکھا ہوئے ایچ پارشلی پازیٹیو اور سلفیٹ آئین کو جو ہے پارشلی نیگٹیو کا ہوئے جب یہ ہمارے پاس رییکٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ اس کے ساتھ تو ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ بنا دیتے ہیں ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ بن گیا کہ ایک نے یہاں پہ آکیا ٹیک کر لی اور دوسرا آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ کو ہم لوگوں نے کہا کہ جب ہم لوگ اس کی کیا کرتے ہیں ہائیڈرولیسس کرتے ہیں اب یہ ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ کو یہ تو ہمارے پاس سٹرکچر فارمولا ہے اس کا مالیکولر فارمولا میں لکھے سی ایچ تری یہ والا سی ایچ ٹو یہ والا اور ایس او تھری او ایس او تھری ایچ ٹھیک ہے او ایس او تھری ایچ یہ ہمارے پاس کیا ہے سلفیٹ آئین ہے جب اس کی ہائیڈرولیسس کریں گے وارٹ کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس کیا بنا دے گا ایتھائل الکول سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ او ایچ او ایچ is the functional group of الکول پیچھے کیا بچ کیا ہمارے پاس دو ہائیڈروجن اور ایچ ایس او فور ایچ ٹو ایس او فور تو بارہ سے کیا بن گیا سلفیورک ایس ایڈ بن گیا the overall result of the above reaction appears to be the addition of hydrogen sorry addition of water to the double bonded in case of unsymmetrical الکیز the reaction follows the مارکانی کفرول یہ تو آپ کے پاس symmetrical الکیز تھا کہ جس میں double bond جو ہے وہ same position پہ دونوں طرف سے لیکن in case of unsymmetrical الکیز تو پھر آپ لوگ کس کو فالو کر گئے مارکانی کفرول کو فالو کر گئے اور مارکانی کفرول کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس hydrogen اس ایٹم پہ جا کے attach کرے گا جہاں پہ greater number of hydrogen چھوئے وہ کیا ہوں گے آپ کے پاس موجود ہوں گے اب دیکھیں کیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ الپروپین ہے اب یہ انسمنٹری کا للکین ہے یہاں پہ double bond ہے سنگل ہے یہاں پہ double اب ہم نے کہا کہ یہ تو CH3 یہ partially positive partially negative یہ CH3 اس کے پاس بانٹ پورے ہیں یہ CH اس کے پاس less number of hydrogen اور اس کے مقابلے میں پھر اس کے پاس greater number of hydrogen موجود ہے یہاں پہ attach کرے ہو جائے گا CH3 CH CH پلاس ہمارے پاس ساتھ میں کیا بن گیا سلفیٹ آئین بن گیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ رییکشن میں کیا ہوگا کہ یہ سلفیٹ آئین کیونکہ یہ کاربن ہمارے پاس positive ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس نیکسٹ ٹیپ میں یہ ہمارے پاس CH3 CH CH3 یہ سلفیٹ آئین نے اٹیک کیا اس پہ یہاں پہ آکے ہمارے پاس بنا دیا اس نے ہمارے پاس یہاں پہ اٹیک کر دیا اور اٹیک کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ کیا ہوگیا ہمارے پاس پروپائل ہائیڈروجن سلفیٹ یہ کیا ہے پروپائل ہائیڈروجن سلفیٹ پیچھے ایتھائل تھا کیونکہ دو تھے یہاں پہ تینے تو پروپائل ہائیڈروجن سلفیٹ بن گیا اور اس کی ہائیڈرولیسز کریں گے تو پھر آپ کے پاس آئیسو پروپائل الکوہل کہہ دو اور ساتھ میں آپ لوگ کیا بولو گے سلفیوریک ایسٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس بن گیا تو یہ کیا تھا ہمارے پاس کون سا رییکشن تھا ہائیڈیشن تھی ہائیڈیشن میں جس میں ہم لوگ ایڈیشن کر رہے تھے وارٹر کی سمیٹریکل الکینز کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن سمیٹریکل الکینز کے اندر ہم لوگ مارکانیک افرول کو بے کریں گے اور مارکانیک افرول کے مطابق جو ایلی میٹا ٹی بانڈنگ سوری اس کے ساتھ رییکٹ کر رہے ہیں اس کا پوزیٹیو سوری ہائیڈروجن پارٹ اور پوزیٹیو پارٹ جو ہے اس نمبر اس جگہ پہ جا کے اٹیک کرے گا جہاں پہ آر ریڈی گریٹر نمبر آفر ایڈروجن جو ہیں وہ موجود ہوں گے اس کے بعد ہے ہیلوجینیشن ایڈیشن آف ہیلوجینز الکینز جب بھی رییکٹ کرتے ہیں ہیلوجینز کے ساتھ تو انٹ سالونٹ یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ کاربن ٹیٹرا کولورائیڈ تو فارم ڈائے ہیلو الکینز تو یہاں پہ کیا بناتے ہیں ہم لوگ ڈائے ہیلو الکینز بناتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایتھین تھا ایتھین کو رییکٹ کیا بی آر ٹو کے ساتھ ایک پارشلی پوزٹیف پارشلی نیگٹیف تو یہ ہمارے پاس سائیکلو ہیلونیم آئین بنا کہ پارشلی پوزٹیف نے جو ہے وہ رییکٹ کیا یہاں پہ تو یہ بانڈنگ شو ہو رہی آپ لوگ کے پاس ایک سائیکلک آئین ہیلونیم آئین بن رہے اور بی آر نیگٹیف اور اس کو جب ہم لوگ دوبارہ رییکٹ کرتا ہے یہ بی آر نیگٹیف اس کے ساتھ تو یہ ویسینل برومائیڈ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈائے ہیلو الکینز بنا دیتے ہیں ڈائے ہیلو کیوں بولا کہ دو اور ہیلو فار ہیلو جنز اور دیس اس دا الکین ٹھیک ہے ڈائے ہیلو الکینز یہ جو برومینیشن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے کس چیز کیلئے یوز کی جاتی ہے یہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے یوز فل ٹیسٹ کس چیز کا فار دی پریزنس اف ڈائے ہیلو وانڈ ڈائے ہیلو وانڈ جو ہے وہ کسی بھی مالیکیول کے اندر موجود ہے یا نہیں اس چیز کے لئے ہم لوگ کس کو یوز کرتے ہیں برومینیشن آف الکینز کو اس کے بعد آپ لوگ کے پاس نیکس جو ہے ہیلو جینیشن ہیلو ہائیڈریشن ہیلو ہائیڈریشن ہیلو ہائیڈریشن means addition of ہائیپو ہیلوس ایسید ہائیپو ہیلوس ایسید اب الکینز ریاکٹ وید ہائیپو ہیلوس ایسید ایچ او ایکس تو فارم ہیلو ہیلو ہائیڈریشن ہیلو ہائیڈریشن are the organic compounds having ہائیڈروکسل گروپس and ہیلو جینز at the adjacent کاربن ایٹم یہاں پہ ہیلو ہائیڈریشن وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس ہائیڈروکسل گروپس of ہیلو جینز at the adjacent کاربن ایٹم کے اوپر موجود The morconic of rule is followed in case of unsmetrical الکین یہاں پہ جو ہے morconic of رول جو ہے وہ فالو کیا جائے گا unsmetrical alkyls کے اندر لیکن ابھی ہم لوگ smmetrical alkyls کی پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے آپ لوگ کے پاس ایتھین ہے ہائیپو ہیلس ہائیپو کلورس ایسٹ کے ساتھ ریائٹ کرتے ہیں ہائیپو ہیلس ایسٹ جس کو ہائیپو ہیلس ایسٹ جس کو ہم نے بولا یہاں پہ کلورین یوز کریں تو ہائیپو کلورس ایسٹ ہم بولیں گے HOCL تو یہ دیکھیں جب ریائٹ کر رہے تو ہمارے پاس کیا بن رہے ایتھائلین کلورو ہائیڈرین یا ون کلورو ٹو ہائیڈروکسی ایتھین ون کلورو ٹو ہائیڈروکسی ایتھین کہ یہاں پہ کلورین نے آکی یہاں پہ آکے اٹیک کر لیا کیونکہ ہم نے پہلے کہا ہمارے پاس ہائیلو ہائیڈرین وہ ایتھین ہائیڈرکسی گروپس ایک کاربن کے اوپر ہائیڈرکسی گروپس ہوگا اور بلکل اس کے ساتھ جسرے کاربن کے اوپر کون سا ہوگا کوئی بھی بوجود ہوگا اب ان کیس تو ہمارے پاس کاربن اوپر جا کرے گا جس کے پاس گریٹر نمبر ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہائیڈروجن کے تو یہ جو ہے پارشلی پوزیٹیف پارٹ جو ہے سی ایل اور او ایج ہائیپو کلورس ایسٹ کا پوزیٹیف پارٹ جو ہے جہاں پہ گریٹر نمبر آف موجود ہوں گے تو یہاں پہ یہ سی ایل یہاں پہ آگی اس کے ساتھ ہو گیا اور او ایچ اس کے ساتھ ون کلورو ٹو ہائیڈروکسی پروپین اس کو کیا نام دے دی ہم لوگوں نے ہائیڈروکسی پروپین کا نام دیا ہائیلو ہائیڈریشن کے اندر ہم لوگ ایڈیشن کرتے ہیں ہائیپو ہائیلیس ایسیڈ کی اور ہائیپو ہائیلیس ایسیڈ بھی ہمارے پاس جو ہے سمیٹریکل الکین کے اندر ایسے موجود ہوں گے کہ ہائیڈروکسی گروپ اور دوسرے ہمارے پاس کوئی ہائیلو جن ایٹم لیکن ان کے سفن سمیٹریکل الکین تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کلورین ایک پہ ہائیلو جن ایسیڈ اور دوسرے ہائیڈرو گروپ لیکن وہاں پہ ہمارے پاس مورکون کے مطابق وہ ہمارے پاس جگہ پہ جا کرے گا کہ جہاں پہ پوزیٹیو پارٹ جہاں پہ آر ریڈی گریٹر نمبر آف ہائیڈرو جن ری ایکٹ وید اوکسیجن اوکسیجن کے ساتھ ان دی پریزن آف سلور سلور is used as a کیٹالیس تیم پریجر 300 ڈی سنٹی گریٹ اپوکسائیڈ بنا دیتے ٹھیک ہے یہ ایتھین جب ری ایکٹ کیا اوکسیجن کے ساتھ ہمارے پاس کیا بنا دیا اپوکسائیڈ بنا دیا اپوکسائیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دی اون ایسیڈ ہائیڈرولیس پروڈیوس گلائیکول اس کی جب ہم لوگ ہائیڈرولیس کراتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا چیز پروڈیوس کرتا ہے گلائیکول جو ہے وہ پروڈیوس کرتے اب کیسے گلائیکول پروڈیوس کرتے یہ سی ایش ٹو سی ایش ٹو اور یہ آپ کے پاس اپوکسائیڈ ہے جب ہم لوگ اس کو ہائیڈرولیس کے ساتھ ریاک کرائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ کے یہاں پہ او ایچ آئین یہاں پہ اٹیک کر دے گا ٹھیک ہے اس ریاکشن کے اندر پھر ہم لوگ جب اس کی ہائیڈرولیس کرائیں کے وارڈر کے ساتھ تو یہ دیکھیں لون پیر آف آکسیجن جو ہے اس نے آ کے یہاں پہ اٹیک کر دیا او ایچ اور یہاں سے ہمارے پاس ایچ پوزیٹیو پلس او ایچ نیگٹیو ہے تو ایک ہائیڈرولیس یہاں سے ریموو ہو گیا اور او ایچ جو آپ لوگ کے پاس اپنا تھا اور یہ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک جس کا اپنا تھا ایک ہمارے پاس ہائیڈرولیس نے آکھ اٹیک کیا او ایچ ٹو نے پھر او ایچ ٹو میں سے مطلب کہ یہاں پہ ایک ہائیڈرولیس جو ہے وہ ریموو ہو گا یہاں سے تو او ایچ آ جائے گا تو ہمارے پاس ہمارے ہمارے ہم نے کہا اپوکسائیڈ جو ہے وہ اپوٹنٹ ہے اور جب ہم لوگ اس کی ایسیڈ ہائیڈرولیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز کرتے ہیں گلائی کول پروڈیوس کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا اپوکسائیڈ کو ہائیڈروجن کے ساتھ ریاکٹ کروایا تو یہ انٹرمیڈیائیڈ پروڈک بنا اس کی فردر ہم لوگ نے ہائیڈرولیس کروائی تو یہ انٹرمیڈیائیڈ پروڈک بنا اور اس میں سے جب ہم لوگ نے الیمنیشن کی ہائیڈروجن آئین کی تو ہمارے پاس بننے والا کمپون گلائیکول بنا تھا اس کے بعد ہمارے پاس اوزون آلیس ہو جائے گا اوزونائیڈ کے اندر کنوائٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سی ایش ٹو ایک باند یہ ایتھائیلین اوزونائیڈ اوزونائیڈ بینگ ایکسپلوسیو یہ بہت زیادہ ایکسپلوسیو آگ پر پکڑنے والا اسی وجہ سے ایٹ کن آٹ بی آئیسولیٹ اس کو کلہ نہیں رکھتے دیکھ اون وارمیگ ویڈ زنگ ہم لوگ زنگ کے ساتھ وارم کریں گے ایڈ وارٹر ہائیڈرولائز انڈرگو کلیویج ایڈ پوزیشن اپ ڈاول بان ٹو فارم کاربونائل کمپاؤنڈ اس سے کیا ہوگا کہ کلیویج ہو جائے گی اور یہ ہم پر ہمارے کاربونائل کمپاؤنڈ کنوات ہو جائے گا اس کی جب ہم لوگ کلیویج کراتے ہیں زنگ کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس فارمالٹی ہائیڈ بنا دے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بنا دے گا زنگ آکسائیڈ بنا دے گا کیونکہ ہمارے پاس ایک سی ایچ فارمولا آف فارمالٹی ہائیڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ریئیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو اوزونائیڈ بنا دے گا ایتھائیلین اوزونائیڈ بہت زیادہ ایکسپلسف ہونے کی وجہ سے اس کو ہم لوگ زنگ کے ساتھ وام اپ کریں گے تو وام اپ کرنے کی وجہ سے زنگ آکسائیڈ بنا دے گا ساتھ میں ہمارے پاس فارمالٹی ہائیڈ یہاں پہ جو بنے گا وہ فارمالٹی ہائیڈ ہوگا کیونکہ آر بانڈ سی ڈبل بانڈ ویڈ او اور ایچی اس دا فارمولا آف الڈی ہائیڈ لیکن آر کی جگہ جب ہمارے پاس ایچ آ جائے تو دن بھیکال دا فارمالٹی ہائیڈ ہم لوگ بولیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد پولیمرائزیشن ہے پولیمرائزیشن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا پروسس ہے جس میں ہمارے پاس سمپل مالیکیولز یا مالیکیولز افلو مالیکیولر ویڈ کیمکلی کمبائن ہو جائیں اور ایک ہمارے پاس لارج مالیکیولر ویڈ بنا دے اس کو ہم لوگ پولیمرائزیشن کہتے ہیں اس میں سمپل مالیکیول جو ہیں وہ انڈرگو کرتے ہیں پروسس کو آرکارڈ مونو مرس ان مالیکیولز کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مونو مرس بولتے ہیں جو سمال مالیکیولز ہوتے ہیں اور بگرز کو ہم لوگ پھر کیا بولتے ہیں ان کے پولیمرز بولتے ہیں سمپل الکینز وین سبجیکٹڈ ٹو ہائی ٹمپریچرز اگر الکینز کو جو ہے ہم لوگ ہائی ٹمپریچر پر رکھیں ہنڈرڈ ٹو تھری ہنڈرڈ اور پریشر اس کا ون تھاؤزن ٹو تھاؤزن ہو ان دی پریزنس آف کٹالیس تو ایک لانگ چین بیو ہے وہ ہمارے پاس بنتی ایڈیشنر پولیمرز کی مالیکولر ویٹ اپروکسی میٹلی ٹوئنٹی تھاؤزن اور مور جس کا مالیکولر ویٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹوئنٹی تھاؤزن یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں فار اگزامپل ایتھین لیا ان نمبر آف ایتھین کو ہم لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کتنے نمبر آف ایتھین ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں دی پریزنس آف وان ہنڈر ٹوئنٹی ڈیگری سنٹیگری ٹیم پریچر اور وان تھاؤزن ٹوئنٹی ایٹی ایم پریچر میں تو یہ ہمارے پاس این نمبر آف ای کلوج نمبر آف پولیمرز بناتے ہیں جس کو ہم لوگ پولی ایتھین بولیں گے کیونکہ یہ ایتھین تھا تو ایتھین نے پولی ایتھین بنایا بہت زیادہ نمبر آف جس میں ہمارے پاس ایتھین کے ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر شونی کیا اگر ٹین نمبر آف ایتھین ہے تو ٹین نمبر آف پولی ایتھین ہوں گے اسی طرح ٹوئنٹی اپ تو سون پولی ایتھین اس کمرشلی نون اس پولی ایتھائلین اس کمرشلی نون اس پولی ایتھین اور اس کو ہم لوگ پلاسٹک میٹیریل کے طور پر انڈسٹری کے اندر یوز کیا جاتے ایتھز یوز ان در مینی فیکچر آف بکٹس ڈس ون کارپٹ بیکنگ پیکنگ میٹیریل اینڈ کیبل انسولیشن تاریں وغیر اور یہ ساری چیزیں بنانے کے اینڈ کیو پر جو انسولیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ پیکنگ میٹیریل اور یہ ساری چیزیں کس سے بنتی ہیں ہمارے پاس پولی ایتھین سے بنتی ہیں تو یہ آپ لوگ کے پاس رییکشن آف الکینز جس پہ ہم لوگوں نے سٹڈی کیے ڈیفرنٹ رییکشن آف الکینز پولیمرائزیشنز کا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اوزونالیسز کا ہیلیجینیشنز کا اپاکسیڈیشنز کا ہیلو ہائیڈریشنز کا یہ سارے رییکشنز ہم لوگوں نے سٹڈی کیے یہ رییکشن آف الکینز تھے ہومورک ٹاسک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ کے پاس الکینز کا ٹاپک ہم لوگوں نے بھی سٹڈی کیا ہے اس ٹاپک کا جو ہے آپ لوگوں نے پریپریشنز اور رییکشنز جو ہیں اپنی نیڈ کافی کے اندر پریکٹس کر کے اس کے بعد اپنے پاس آپ لوگوں نے ان کو اپنی نیڈ کافی کے اندر جو ہے بلکھ لینا ہے پریکٹس آپ لوگوں کی مست ہے ان رییکشنز کی اور نیکس کلاس میں جب ہم لوگ انشاءاللہ سچڈی والے دن سکول میں ملیں گے تو تب آپ لوگوں کا انی ٹاپک کا جو ہے وہ رییکشنز اور اس کی پریپریشنز کا جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہو جائے گا